اسلام علیکم دوستو ایج الیکٹرکل چینل میں خوش حمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو امپیار میٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس سے ہم کون کون سی ریڈنگ کو میئر کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ نے میرے چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والے ریٹ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ الیکٹرکل سلیٹڈ میری اتماع ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک کلم میٹر ہے جسے امپیار میٹر بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم ایک دو تین چار اور پانچ چیزوں کی گیڈنگ لے سکتے ہیں جو ہمارے پاس پہلی چیز ہے وہ ہے امپیار اوپر ایک ڈاٹرڈ لائن ہے اور اس کے اوپر سیدھی لائن ہے اس کا مطلب ہے جو ڈی سی امپیار اور جو اے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو جیسا ایک سیمبل نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے سی امپیار ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ دو قسمی ہوتی ہیں ایک ڈی سی کرنٹ اور ایک اے سی کرنٹ ڈی سی کرنٹ کو ہم ڈریکٹ کرنٹ کہتے ہیں اے سی کرنٹ کو آلٹرنیٹر کرنٹ کہتے ہیں جو ڈی سی کرنٹ ہوتی ہے یہ جو ہماری بیٹری ہے جو ڈی سی کرنٹ ہوتی ہے اس میں ڈی سی کرنٹ ہوتی ہے اور سیلوں میں اور ممیل کی بیٹری ہیں اس طرح کہ جو بھی بیٹری ہوگی اس میں ڈی سی کرنٹ ہوگی جو ایسی کرنٹ ہے وہ ہم جو وابڈا سے سپلائی اصل کرتے ہیں وہ ایسی کرنٹ ہوتی ہے تو جو ڈی سی کرنٹ ہے اس کے ہم نے امپیار جو میئر کرنے ہو تو ہم یہ والی ناب کو ہے آپ پوزیچن سے ہٹا کر اس جگہ پر کریں گے تو یہاں پر جو ہے ویلیو شو ہونے شروع ہو جائے گی تو یہ کلمپ ہے ہم اس کو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینال پر لگائیں گے اور یہ اس جو ہے بیٹری کے امپیار شو کرنا شروع کر دے گا تو دوستو یہ اوپر والا جو اے ہے یہ ہے ایسی امپیار کے لیے جو وابڈا سے ہمیں بجلی اصل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی بجلی ہوتی ہے یعنی ایسی کرنٹ ہوتی ہے اس کو ہم جو ایئر کرتے ہیں وہ اس سیلیکٹر سوچ کو جو ہے وہ اس اے پہ کر کے تو اس کلمپ کو ایک فیس پہ لگائیں گے اس کا امپیار بتانا شروع کر دے گا چلو میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہ ہمارے پاس ایک تھری فیس سپلائی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے میں نے میٹر کی جو پزیچن ہے وہ ایسی ایسی امپیار پر سیٹ کر دی اور میں نے پہلے فیس پہ امپیار میٹر کو ڈالا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یارہ چار امپیار میٹر نے جو ہے شو کر دی ہے اگر میں اسی وائر کو نکال کے دوسرے فیس پہ لگاؤں تو اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیس امپیار شو رہے ہیں اور تیسے ریڈ والے پہ لگا دوں تو اس پہ جو ہے آٹھ سار یا تین امپیار ہے یعنی کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کے امپیار چیک کرنے ہیں تو ہم اس کلمپ میٹر کو اس کی فیس وائر پہ ایسے لگائیں گے وہ امپیار شروع کر دے گا ہمیں امپیار ریڈنگ چھو کر دے گا تو دوستو جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیڈ والا جو بٹن ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہولڈنگ کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 11 امپیار شو ہو رہے ہیں میں نے کلمپ کو لگایا ہوا ہے جیسے اتار ہوں گا تو یہ 00 ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے دوبارہ کلمپ کو لگایا اور اس ہولڈنگ بٹن کو پریس کر دیا میں اس کو اتار بھی دوں گا تو اس کی ویلیو جو نہیں جائے گا اوپر ایچ بھی لکھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہ ہولڈ ہو جائے گا تو دوستو جیسے آپ نے اے سی کے امپیار چیک کیے ہیں یعنی کہ کلمپ کو ایک وائر پہ لگا کے ویسے ہی آپ نے ڈی سی کے امپیار بھی چیک کرنے ہیں بیٹری کے ریڈ وائر پہ آپ نے لگانا اور آپ کو اس جگہ پر سیٹ کرنا ہے تو یہ کلمپ کو ریڈ وائر پہ لگا دینا ہے جیسے میں نے لگایا تھا ایسی کی سپلائی چیک کرنے کے لیے ویسے ہی آپ کو یہ ڈی سی کے جو ہے وہ امپیار بھی بتا دے گا دوستو جیسے تیسری پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کانٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے ہے اس کے مطلق میں آپ کو جو ہے اینڈ میں بتاؤں گا پہلے ہم اس پیزشن کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی سی وولٹے کے لیے اور یہ ڈی سی وولٹے کے لیے ہے جیسے ہی ہم ناب کو اس پوزیشن پر کریں گے تو ہم ڈی سی وولٹے چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو وولٹے چیک کرنے ہیں اس پہ ہم یہ کلمپ کا یوز نہیں کریں گے اس کے لیے ہم یہ پروپس ہے ہمارے پاس اس کو کنیکٹ کریں گے اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے پاس بلیک والا ہے اس کو ہم اس کامل وائر پر کنیکٹ کریں گے یہ کامل ہماری وائر آپ کو نظر آ رہی ہے اس وائر کو ہم اس جگہ پر کنیکٹ کر دیں گے ہمارے پاس یہ ریڈو والی پروپ ہے اس کو ہم بھی اور ہم کا جو سیمبل ہے اس میں کنیکٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو دو پروپس ہیں وہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے ایک والی جو ہے وہ کامل پر بلیک والی اور جو ہے دی جہاں نکھا ہوا ہے ہم نے وولٹے چیک کرنے ہیں وہاں پر ہم نے ریڈ والی وائر لگا دی ہے اس کو پروپس بھی بولتے ہیں یہ دونوں وائرز ہم نے وولٹے جب چیک کرنے ہیں تو ان وائروں سے کرنے ہیں کلامپ جو ہے وہ اسمان نہیں کریں گے وولٹے چیک کرنے کے لئے چلو ہم پہلے ایسی والے وولٹے چیک کر لیتے ہیں جیسے ایسی پر اس کو جو ہم نے سیکٹر سوچ کو سلائٹ کیا اور ہم ایک ایسی سرکٹ پر جا کر اس ایک وولٹے چیک کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک وائر کو جو ہے ریڈ فیس پر لگایا اور دوسری وائر کو جو ہے یلو فیس پر لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چار سو چھے وولٹے شروع ہو گئے ہیں جو میڈنگ جو ہمارا میٹر ہے چار سو پانچھے یعنی کہ تری فیس جو ہماری سپلائی بتا رہا ہے اور جیسے ہی میں ایک کو ادھر چینج کر کے یلو پر دوسرے کو ریڈ پر لگاؤں گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یلو پر اور ریڈ پر میں نے دو وائروں کو کنیکٹ کر دیا تو یہ بھی اتنے ہی وولٹے شروع ہو سکتے ہیں چار سو چار وولٹے شروع ہو رہے ہیں تو دوستو جو وولٹے ہیں وہ اس لیڈ کے ذریعے ہم نے چیک کرنے تو دوستو یہ ہم نے اس سرکٹ کے وولٹے چیک کر لی ہیں کہ وولٹے جو ہیں وہ اس دو لیڈوں کو ذریعے چیک کرتے ہیں یعنی کہ کلامپ کا استعمال ہم نہیں کریں گے دوستو ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیل بیٹری وغیرہ جو ہے اس کے وولٹے جو ہے ڈی سی ہوتے ہیں چلو ہم اس کے وولٹے چیک کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ ناب کو جو ہے ڈی سی پہ سیٹ کریں گے جو دکھا میں نے ڈی سی پہ سیٹ کر دیا ہے ناب کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاسٹیو ہے میں نے اس سیڈ پہ اور نیگٹیو کو میں نے اس سیڈ پہ لگا دیا یعنی ایک سیڈ پہ پاسٹیو وائر اور ایک سیڈ پہ میں نیگٹیو وائر لگا رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے بلائک وائر اور ریڈ جو ہے پروب کی جو ہے بیٹری کے ایک سیڈ پہ اور اسی سیڈ پہ ریڈ وائر لگائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے بیٹری میں ادھر ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلائک وائر اور ریڈ وائر جو ہے وہ سیل کے دونوں پرمیال پہ لگائی ہے اور بیٹری نے ایک اشاریہ پانچ چھے وولٹی دینا شروع کر دیئے جو سیل ہمارے پاس ہوتا ہے یہ 1.5 بولٹ کا ہوتا ہے یہ چھوٹے والا سیل جو ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ ریڈینی بھی یہ ریڈینی بھی اور یہ امپیئر والا ریڈینی بھی جان لی اب آپ کو کانٹینیوٹی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کانٹینیوٹی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو یہ رزیسٹنس بنی ہے اس سے ہم کانٹینیوٹی چیک کرتے ہیں ساتھ جو ہے یہ بزر کا نشان ہے یعنی کہ اگر ہم اس بیل کو دبا دیں گے اس ورن کو بریس کریں گے اور اس کی کانٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے بھی ہم ایسا ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پرو بو کا استعمال وولٹی چیک کرنے کے لیے کیا تھا یہ دیکھیں یہ دونوں کو میں نے آپس میں شارٹ کر دیا ہے اور میٹر پر زیرو زیرو یعنی شو ہو گیا اگر میں ایسے کر دوں گا اس کو لیدہ لیدہ کر دیتا ہوں ان دونوں وائروں کو جی اب میں نے دونوں کو جو ہے آپس میں ٹچ کیا ہوا ہے اور اس کو جو میں نے سلیٹر سوچ کو کانٹینیوٹی پر سیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ڈیرو پوائنٹ فور اوہم ڈیرو پوائنٹ فور اوہم ویلیو شو ہو رہی ہے میٹر کے اوپر جیسے میں نے اس وائر کو کو لیدہ کیا دونوں کو تو یہ دیکھ سے دیں ہیں یہ اوہا لینے اوپن لوڈ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے کانٹینیوٹی یہ کسی موٹر کی وائنڈنگ کو یا وائر کو یا فیلز کو جو ہے اس کی کانٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے اس کے مطلق میں ایک لیدہ ویڈیو بناؤں گا جب ہم کسی موٹر کی وائنڈنگ کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کانٹینیوٹی کس طرح جو ہے ٹیسٹ کی جاتی ہے میٹر کے ساتھ تو آپ نے یہ چیز بس نوٹ کرنی ہے کہ جب ہم نے امپیر استعمال جو ہے وہ میئر کرنے ہیں ای سی کو چاہے ڈی سی کو تو یہ وائر ہم جو ہے رموو کردیں گے یعنی وائر کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ کلمپ لگائیں گے ریلو بائر پر اور فیس بائر کو ای سی کے لیے ڈی سی کے لیے ہم جو ہے وہ بیٹری کے ریڈ وائر پر اس کلمپ کو لگائیں گے اور اس کو ای سی ڈی سی کے ساتھ سے اس کی سیلیکشن کریں گے بولٹیج کے لیے ہم نے یہ پروبز استعمال کرنے ہیں اور کانٹینیوٹی کے لیے تو دوستو نہیں ہے آپ کو سمجھا کی ہوگی کہ میر میٹر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ الیکٹرکل سنیٹرڈ اس طرح کی تمام ویڈیو